آپ کو اس وقت براہ راست لیے چلتے ہیں وزیراعظم عمران خان تقریب سے خیطاب کرنے والے ہیں میں آج این اے چے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ساری آپ کی مراد آپ کی ٹیم کو خورم آپ کو باقی ساری آپ کی ٹیم کو کیونکہ آپ نے ایک ایسا پروجیکٹ جس کی آج لانچ کی ہے نکنڈی سے مشکل تک یہ وہ علاقہ ہے جو میرے خواہد میں پاکستان کا سب سے ریموٹ علاقہ جس طرح کہیں بیک یارڈ کہہ دیں آؤٹ بیک کہہ دیں وہ علاقہ جدر ستر سال سے ہمارا ملک جس کو بھول چکا تھا یہ وہ علاقہ ہے میں بلوچستان کافی پھیرا ہوں لیکن اس علاقے میں نہیں گیا اور جو میں نے بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اتنے اتنے بڑے فاصلے ہیں یہاں اور یہ وہ صوبہ ہے کہ اگر ہم اس کو کنیکٹ کر دیں یعنی سڑکوں سے یہ کنیکٹ ہو جائے تو اس میں بہت بڑا پوٹینشل پڑا ہوا ہے ہم نے کسی نے آج تک ہمارے ملک میں کسی نے اس کے پر صحیح مانے میں توجہ دی نہیں اور وہ کیونکہ وہ دور ہوتا ہے بلوچستان بلوچستان کی ووٹ سے پاکستان کا پرائم منسٹر بنتا نہیں تو وہ ادھر ہی زور لگاتے ہیں جہاں در ان کو ووٹ ملتی ہے اور کیونکہ بلوچستان دور ہے اور ووٹ نہیں ملتی تو اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا تو یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اسی ایک ہماری بڑی کوشش کا حصہ ہے کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں پاکستان میں ان کو ہم نے اوپر لے کیا آنا ہے اور جو علاقے پاکستان میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کے پر پورا کانسٹریٹ کرنا ہے کہ وہ علاقوں کو اب ہم مین سٹریم میں لے کے ان کو اٹھائیں تو بلوچستان کیونکہ وہ پاکستان کا صوبہ ہے جس کو کسی نے توجہ ہی نہیں دی صحیح مانے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ریٹرنز ہمیں بلوچستان میں ان کو کنیکٹ کر کے اس کو ڈیولپ کر کے ملیں گی کیونکہ پیچھے رہ گیا اور وہ جلدی سے اوپر اس پر اس کی ریٹرنز بہت زیادہ ہوں گے تو پہلے تو پاکستان کی فیوجر کے لیے بڑا ضروری ہے یہ جو کنیکٹیوٹی ہے اور دوسرا پاکستان ایک ہماری فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ بلوچستان کو لوگوں کو یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ وہ پاکستان پاکستان ایک طرف جا رہا ہے اور بلوچستان کے لوگوں کو کوئی فکر نہیں کرتا ان کے حالات کا تو یہ ہر طرح یہ سڑک انشاءاللہ یہ وہ سڑک ہے جس کا لانگ ٹرم میں بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا پاکستان پہ اب میں جو اس کے آگے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں جو ہماری حکومت آئی پہلا سال صرف حکومت نے سروائیو کرنے میں لگایا ہے فانانشلی کبھی بھی پاکستان کو کسی حکومت کسی حکومت کے لیے اتنے بڑے معاشی حلق مسئلے نہیں آئے جو ہماری حکومت کو آئے ہیں کبھی اتنے بڑے خسارے نہیں ملے کبھی اتنے بڑے کرزے نہیں ملے کسی حکومت کو اور خوف ڈیفولٹ کرنے کا کہ اگر ڈیفولٹ کا مطلب کہ اگر آپ بیرونی ملک کی اپنی جو آپ کی کرزے ہیں ان کی قسطیں نہ دیں تو ڈیفولٹ کر جاتا ہے اور جب ملک ڈیفولٹ کرتا ہے تو جو سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اس کی ساری اس کی باہر کے ملکوں سے بینکوں سے سارے اپنے رابطے کار دیتے ہیں اور وہ اس کا امپیکٹ ہوتا کہ آپ کا روپیہ گر جاتا ہے اور جب آپ کا کرنسی گرتی ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو ہمیں وہ پہلا سال تو وہی اس میں گزر گیا دوسرا سال کرونا آ گیا اللہ کا شکر ہے کہ دنیا میں ایک نالج کیا جاتا ہے کہ اگر کسی ملک نے بھی سب سے بہترین اپنے ملک کو کرونا سے بچایا اور اپنے معیشت کو بچایا وہ پاکستان ہے تو ہم اس سے خیر ابھی بھی تیسرا ویو ہے لیکن ابھی تک آپ اپنے ہمسائیوں کو دیکھ لیں اور اس سے مقابلہ کریں پاکستان کا تو اللہ کا شکر ہے ہمیں اس کا اوپر والے کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نکل گئے ہیں اس سے بڑے مشکل وقت سے نکلیں اور انشاءاللہ نکل نکل بھی جائیں گے اگر ہم سب اگر یہ ذرا فیس ماس کے اوپری ایس اوپیز پر زور ڈالیں تو انشاءاللہ نکل جائیں گے لیکن جو انشاءاللہ جب ہمارے پانچ سال مکمل ہوں گے تو میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں میں یہ میں جو آگے پکچر کر رہا ہوں کس طرح کا میں پاکستان دیکھ رہا ہوں سب سے پہلے تو جو ہمارے مخالف ہیں جو مافیاز ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم فیل ہو رہے ہیں ان کو خوف یہ ہے کہ ہم کامیاب نہ ہو جائیں کیونکہ پختون خواہ کے اندر جب ہماری کمزور گورنمنٹ آئی کوالیشن گورنمنٹ پارلیمنٹی ڈیموکریس میں بڑی کمزور ہوتی ہے تو ہم کوالیشن گورنمنٹ میں تھے اور پختون خواہ میں ایک باری دیتے ہیں گورنمنٹ کو اس کے بعد دوسری باری وہ نہیں دیتے ہیں تو جب دوسرا الیکشن آیا بار بار ہم سنتے بھی رہے کہ جی کدھر ہے نیا پختون خواہ تو جب الیکشن آیا تو پختون خواہ کے اندر بڑی دیتے پہلی دفعہ ایک حکومت نے صرف واپس ہی نہیں آئی بلکہ دو تیہائی اکثریت لے کے آئی اور وہ جو ہمارے مخالف تھے وہاں پختون خواہ میں وہ ساری پارٹیز کا جو حالات ہیں وہ آج آپ دیکھی لیں کہ جو ساری پرانی پارٹیز تھی ان کا ان کا بہت برا حال ہے وہ ہی ڈر لگا ہوا ہے اب یہاں ان کو کہ باقی سارے پاکستان کے اندر آپ کیونکہ فیڈل لیول پہ ہماری حکومت آئی ہے تو ان سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کامیاب نہ ہو جائے تو اس لیے پہلے دن سے شور مجھا دیتے ہیں کہ فیل ہوگی گورنمنٹ خواہش ہے ان کی فیل ہونے کی کیونکہ ان کے اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے لیکن میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں پہلے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پانچ سال کے بعد ہمارے ملک کے اندر جو سڑکیں مراد سعید نے جو بات کی یہ بلکل کہ چھے ہزار کلومیٹر کی اب ہمارے منصوبے بنے ہوئے لیکن ان علاقوں کی سڑکیں جن میں جو پاکستان کو کنیکٹ کر دے گا اس میں بلوچستان میں بہت زیادہ سڑکیں پہلی کبھی کسی گورنمنٹ نے اتنی سڑکیں بلوچستان میں نے بنائی جو ہمارے پانچ سال میں انشاءاللہ بنیں گے اس کے علاوہ جو میں چاہتا ہوں کہ جو دو چیزیں جس کے اوپر میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک قوم جب عظیم قوم بنتی ہے تو اس کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی جاتی ہے اور یہ جب ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ دو چیزوں کے اوپر وہ ایک ریاست کھڑی ہوئی تھی جو دنیا کی سب سے بڑا انقلاب آیا تھا دنیا کی تاریخ میں تو ایک تو قانون کی بالا دستی اس حمد بڑا سمپل ہے تحریک انصاف انصاف کی تحریک کہ سب انصاف کا مطلب سب قانون کے سامنے ایک برابر جب قانون کے سامنے لوگ ایک برابر نہیں ہوتے تو وہ جنگل کا قانون ہوتا ہے جو جنگل میں شیر کے اور کوئی قانون وہ جو مرضی چاہے کرے پھر اس سے نیچے جو طاقتور ہے وہ جو مرضی چاہے سب سے کمزور بجالات چھپتا پھرتا ہے اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں اور کبھی بھی ایک معاشرے نے ترقی نہیں کی جدر قانون کی بالا دستی نہ ہو تو مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے خوشحالی آنے سے پہلے قانون کی بالا دستی قائم کی گئی اور یہ جو سارا شور مچا ہوئے آپ نے یہ جو سارے مافیاز کبھی کوئی مافیا کھڑا ہو جاتا ہے کوئی بلیک میل کرتا ہے اس کا صرف ایک مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں یہ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہم نہیں تو تمہاری گرمنٹ گرہ دیں گے لیکن اگر اگر آپ نے اگر ہمیں این آر او نہ دیے یا پرویلیجز نہ دی یا امنیٹی نہ دی دوسری جو جس کی وجہ سے قوم اٹھتی ہے وہ ہے انسانیت کا نظام فلائی ریاست دنیا کی تاریخ میں پہلی دواء مدینہ کی ریاست بنی تھی یہ جو دو چیزیں ہیں یہ بنیاد ہیں باقی بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن قوم نے اگر اٹھنا ہے تو اس پہ یہ دو کوالٹیز ہونی چاہیے اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی جب قوم کے اندر انسانیت کا نظام آتا تھا وہ اپنے لوگوں کی تعلیم بھی دیتی ہے بچوں کو تعلیم دیتی وہ سب کچھ کرتی ہے لیکن سب سے پہلے اس میں رحم ہونا چاہیے کہ کمزور طبقے کو ہم نے اوپر لے کے آنا ہے اب آپ کے سامنے مثال ہے ایک طرف ہندوستان ہے دوسری طرف چائنہ دو ملک جن کی ایک عرب سے زیادہ عبادی ہے پینتی سال پہلے چائنہ اور ہندوستان تقریباً ایک ہی جگہ پہ کھڑے تھے صرف پینتی سال پہلے آج چائنہ کدھر ہے اور ہندوستان کدھر ہے کیا فرقوان دونوں میں چائنہ کے اندر لیڈرشپ آئی جس نے طاقت بار کو قانون کے نیچے لے کے آئے سوا چار سو وزیروں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا کرپشن پہ اس سے جو سرکاری نوکر تھے وہ تقریباً کوئی لاکھ سے اوپر تھے لیکن صرف وزیروں کو منسٹیریل لیول کے لوگوں کو سوا چار سو کو جیل میں ڈالا قانون قائم کیا انہوں نے کہ طاقت بار کو قانون کے نیچے لے کیا ہے اور دوسری چائنہ نے کیا چیز کی جو دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوئی انہوں نے اپنے غریب طبقے کو اوپر اٹھایا دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ ستر کروڑ لوگوں کو انہوں نے پچھلے تیس سال میں غربت سے نکال کے اوپر لیا اور ابھی چائنیز پریزیڈن نے اناؤنس کیا کہ ہم نے غربت ایکسٹریم پاورٹی ختم کر دی ہے چائنہ میں ہندوستان میں دیکھیں کتنے وزیروں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا اور پھر غربت دیکھیں سب سے زیادہ امیر اور غریب میں ہندوستان میں فرق ہے تو اوپر آنے کے لیے یہ ریکوائرمنٹس ہیں دو جو کہ مدینہ کی ریاست میں طاقت بار کو قانون کے نیچے لے کیا ہو نچلے طبقے کو اوپر اٹھا ہو فلائی ریاست بنا ہو تو میں کیا دیکھنا چاہتا تو پاکستان میں پانچ سال کے بعد میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں ان ساروں کو قانون کے نیچے لے کے ہم ان کو پہلی دفعہ پاکستان میں رول آف لاؤ قائم کریں رول آف لاؤ کا مطلب ہوتا ہے قانون کی حکمرانی جو جنگل کا قانون ہے اس میں طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے اگر کسی نے کلاسک ایگزامپل دیکھنا پاکستان میں کیا ہوا نوے کی دہائی میں اٹھاسی میں پیپلز پارٹی پاور میں آئے آصف زرداری سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس نوے میں پیپلز پارٹی جاتی ہے آصف زرداری پرائم منسٹر ہاؤس سیدھا جیل میں کرپشن پہ ترانوے میں نون لیگ جاتی ہے پیپلز پارٹی پھر پاور میں آتی ہے وہ جیل سے سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس اور چھانوے میں جیسی پیپلز پارٹی آتی ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس سیدھا جیل میں تو وہ قانون کی حکمرانی نہیں تھی طاقت کی جب طاقت میں آؤ سارے کیسز ختم جیسی آپ طاقت سے جاؤ سیدھا واپس جیل میں تو یہ قانون نہیں ہے تو یہ جنگ لڑی جا رہی ہے تحریک انصاف قانون کی جنگ تو یہ میرا سب سے بڑا ہے کہ انشاءاللہ بڑے بڑے مافیاز کو قانون کے نیچے لے کریں گے یہ میرا پہلا اوبجیکٹو ہے اور دوسرا اوبجیکٹو یہ ہے کہ جو اپنے کمزور طبقے کو ہم ایسا اٹھائیں گے جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں اٹھائیں مثلا سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو جب یہ غریب گھرانے میں بیماری ہوتی ہے شوکتان ہم اس لیے بناتا ہے غریب آدمی کو جب کینسر میں میں دیکھا تو میں نے سوچا کہ ہم اتنا مہنگا علاج ہمارے لیے اتنا مشکل ہے تو اس غریب گھرانے میں کیا ہو رہا ہوگا اسی طرح جو اب ہمارے دو سوبوں کے اندر جہاں ہماری حکومت ہے ہیلتھ کارڈ لے کے آئیں یہ انقلاب ہے یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پانچ سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پرائیوٹ سیکٹر ہسپٹلز بنا رہا ہوگا دیہاتوں کے اندر ادھر بلوچستان کے علاقے میں بنا رہا ہوگا کیونکہ وہ بھی ہیلتھ کارڈ وہ بھی ہیلتھ انشورنس لے کے آ رہے ہیں بلوچستان میں اب تک کیوں نہیں جاتا تھا پرائیوٹ سیکٹر گاؤں میں دیہاتوں میں کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا اس کے لیے اب سب کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا تو پرائیوٹ سیکٹر پہلی دفعہ ایک ہیلتھ پاکستان کے اندر ہسپٹال بنائے گا یہ آپ دیکھتے رہے ہیں کہ یہ آغاز ہم نے کر دی ہے پختونخواہ کے اندر سب شہریوں کو ہیلتھ کارڈ مل گیا ہر خاندان کو پنجاب کے اندر اس سال کے آخر تک سب شہریوں کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا دوسری چیز یہ جو ایک پاکستان میں عذاب انگلش میڈیم اردو میڈیم دینی مدرس ہے یہ پہلی دفعہ ایک کور سیلیبس پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں اگر انگریزی میں آئی ٹی کے لیے انگریزی چاہیے تو سب بچوں کو انگریزی پڑھا رہے ہیں یہ کیا کہ صرف ایک طبقے کو انگریزی اور اچھی نوکری ہیں یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے پاکستان میں بڑی مشکلوں سے اور میں اپنے فیڈرل ایڈوکیشن منسٹر کو داد دیتا ہوں شفقت محمود کو انہوں نے بڑی کنسلٹیشنز کر کے ایک کور سیلیبس لے کے آ رہے ہیں جو ساری سب ڈیویلپنٹ ڈیویلپنٹ ڈیویلپٹ ممالک کے اندر ہر جگہ یہ کی چیز ہوتی ہے ایک کور سیلیبس ہوتا ہے پھر ایکسٹرہ سبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ سکولز پڑھاتے ہیں اور پھر جو ہماری کوشش ہے فلائی ریاست بنانے کی پناہ گاہ ہر جگہ جدھر مزدور جاتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ وہاں ایک پناہ گاہ ہو کے مزدور آ کے مفتحر سکیں ان کو کھانا دے سکیں ان کو اچھی رات سو سکیں ان کو کرایاں نہ دینا پڑے ان کو کھانے بھی پیسے خرچ نہ کرنا پڑے تاکہ جو بھی پیسہ بچے وہ اپنے گھر بھیج سکیں یہ ایک انشاءاللہ سارے پاکستان میں ہماری کوشش ہے جال پھیلے پناہ گاہ کا اور دوسرا انشاءاللہ یہ جو ہماری کوشش ہے کہ ہماری ٹرک چلے جن کے اوپر کچن بناو ہر غریب علاقے میں جائیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے کہ بنیادی چیز پہ غریب علاقوں کے اندر لوگوں کے پاس کھانا ہم پروائیڈ کر سکیں اور پھر قانون کے اندر جو ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ آگے پختون خواہ کے اندر تو آگے سیول پروسیجر کورٹ کو چینج کر کے اس میں اصلاحات کی ہیں پنجاب میں آنے والی ہیں تھوڑی اس میں اس وقت کئی عدالت میں چیلنج ہوا ہوا ہے کوشش یہ ہے کہ اب زمینوں کے کیسز ہیں وہ پچاس پچاس سال لگ جاتے ہیں تو آئی یہ نیا پروسیجر کورٹ کے سے ایک سال کے اندر کیس کا فیصلہ ہونا پڑے گا تو اس سے بھی ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا جو اب تک نہیں آیا تو انصاف ملے لوگوں کو عام لوگوں کو آم تعلیم ملے اور ایک موقع ملے ان کو اوپر آنے کا اور پھر جو دو بڑے شعبیں ہیں انڈسٹری اور اگریکلچر اس کے اندر ابھی بھی پاکستان کی انڈسٹری جس طرح آج اٹھ رہی ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پچاس سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کی انڈسٹری اٹھ رہی ہے جو انسینٹیوز ہم نے انڈسٹری کو دیئے ہیں لارچ سکیل منیفیکٹرنگ کے اندر جو گروت ہو رہی ہے یہ سارے جو ہم نے انسینٹیوز دیئے ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں کہ یہ پانچ سال کے بعد ہماری انڈسٹری کدھر جائے گی روزگار کتا ملے گا لیکن جو ذریعی اصلاحات ہم کرنے جا رہے ہیں جو کسان کارڈ لے کے آئے ہیں پنجاب کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کسان کی ہم نے زندگی بدل دینی ہے اور ڈریکٹ اس کو سبسیڈی ہمارے تقریباً پینسٹھ فیصد کسانوں کی پانچ اکڑ سے کم زمین ہے تو ان کو ڈریکٹ ہم سبسیڈائز کریں گے ان کے کھادے دیں گے ان کو کریڈٹ پچھائیں گے اس کو امپاور کریں گے اور غربت کم کرنے کا یہ سبسی بڑا طریقہ ہے کہ چھوٹے کسان کی مدد ابھی بھی آج ابھی بھی آج کسانوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا گیارہ سو عرب روپیہ اضافی گیا کسانوں کے پاس کیونکہ پہلی دفعہ ان کو وہ قیمتیں ملی ہیں گنے کی ان کو گندم میں وہ قیمت ملی ہے جو کبھی پہلے نہیں ملی چاول میں مکہی میں تو جو گیارہ سو گیارہ سو عرب اضافی پیسہ گیا اس کا مطلب کہ جو خوشحالی آئے ہیں وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے ٹریکٹر بکے ہی نہیں جتنے اس سال بکے ہیں اٹھاون فیصد ٹریکٹرز کے سیل کے اندر اضافہ ہوا ہے اس کا مطلب پیسہ گیا ہے وہاں موٹر سائیکلوں کے اندر ریکارڈ سیل ہوئی ہے تو یہ اس لیے کہ پیسہ ادھر گیا دیہاتوں کے اندر گیا اور انشاءاللہ جو آخر میں میں کہنا چاہتا ہوں ہمارا جو اساس کا پروگرام ہے ہم نے اب پورا ڈیٹا کمپلیٹ کر لیں گے اپنے غریب سارے پاکستان کے گھرانوں کا تو جو نچلے طبقے کے گھرانے ہوں گے ان کو ڈریکٹ سبسٹیز دیا کریں گے مثلا گندم کی قیمت اوپر گئی تو جو یہ غریب گھرانے ہیں ان کو ہم پھر سبسٹیز دیں گے کہ ان کو اگر قیمت اوپر بھی گئی کیونکہ ساری دنیا میں ساری کمپلیٹیز کی قیمتیں اوپر گئی ہیں تو ہم کم از کم ان کو پروٹیکٹ کریں اپنے غریب گھرانوں کو ایک پورا ہمارے پاس ڈیٹا بیس آگیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو آپ اساس کا پروگرام جس کے اندر ہم اب ڈریکٹ سبسٹیز دے سکیں گے غریب گھرانوں کو اگر بجلی مہنگی ہوگی تو ان کو بجلی کی سبسٹیز دے دیں گے اگر گندم مہنگی ہوگی چینی مہنگی ہوگی تو ہم ان کو ڈریکٹ سبسٹیز کریں گے تاکہ اپنے نچلے طبقے کو ہم اس کی حفاظت کریں اس کی مشکلیں کم کریں اس کو تاکہ موقع ملے ان کو ہم غربت سے نکالیں پھر سے مراد سعید آپ کو رہنے چاہیے کو میں بہت ببارک دیتا ہم آج وزرعظم عمران خان نوشکی سے ماشکیل تک نئی سڑک کی تعمیر کی سنگی بنیاد کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے